بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ایسی مشغولیات علی کل حال تو الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے دوبارہ سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں شہر و بیوی کے تعلق سے حالات اس قدر پیشیدہ ہیں کہ میں کیا عرض کروں یعنی ناقابل بیان اور اتمی کسرت ہے اس کی اس قدر کسرت ہے تو تین چار قسطے اس موضوع پر آپ جرات کے سامنے پیش کی گئی ہے ان کو دھیان سے سنیں توجہ سے سنیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں ایک اہم ترین بات اس سلسلے میں جو بندے کے ذہن میں ہے کہ عرض کر دوں تو آج اس کو عرض کرتا ہوں اس سے انشاءاللہ بے حد فائدہ ہوگا ہاں امت میں اس وقت میں عمومی طور پر یہ سخر جادو اور نظر اور جنات وغیرہ کی جو معاملات ہیں یہ بہت زیادہ پھیلے ہیں اچھا لوگوں کا ذہن نہیں جاتا اس طرف کیونکہ اکثر تو جو بچارے شوہر ہیں وہ جو کہتے تھے یہ تو وہم ہیں یا عورتوں میں اکثر یہ مرض ہے کہ ذرا 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 سی چیز کو اسے روجادو بتاتی ہے تو ایسا نہیں ہے ہر چیز کی کچھ نشانیاں کچھ علامات ہوتی ہیں اگر آپ مثلا ہم بیمار ہیں یا ہمیں کچھ ہوا ہے تو چیک اپ کر آئے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کو یہ بیماری اس کو وہ مرض ہے اس کو بخار ہے اس کے پیٹ میں یہ ہے اس کے سر میں یہ ہے تو اسی طرح اس کے بھی علامات اور نشانیاں ہیں بہت سے تجربے کاروں نے اور علماء نے مختلف کتابوں میں نشانیاں اور علامات لکھی ہیں میرے بھائی و بزرگو دوستو اور میری ماں و بہنو اگر اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو خارجی اثرات والا تو یاد رکھیں یہ جو کوششیں ہیں میں بہت صبر کرنوں اور میں چلو یہ بھی نہیں کروں گا اور آج سے یہ بھی اختیار کروں گا اور بالکل چکچاب رہوں گا اور پھلا رہوں گا لیکن جب یہ چیزیں اندر میں سرائط کیے ہوئے ہیں تو وہ اثر انداز ہوتی ہے اور جب تک ان کا علاج نہ ہو اور صحیح طرح سے اوراد و وظائف معصورہ منقولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں جو اوراد و وظائف اور جو قرآنی آیات اور صورتیں ہمیں اپنے بزرگوں سے پہنچی اور معلوم ہوئی ان کے دریئے سے جب تک اس طرح کی چیزوں کا دفعہ نہ ہو تو پائیدار حل گھر کے بارے میں نہیں نکلتا ہوتا انشاءاللہ میں یہ ایک دو روز کے بیانات کے بعد پھر آپ حضرات کو خطوط سناؤں گا ایسے خطوط اور ایسی چیزیں جو یہاں کبھی کبھی میرے پاس آگے بیٹھتے ہیں شوہر و بیوی کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ سامنے آتی ہیں باتیں تو ان خطوط سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی آپ اس میں کتنی گھروں میں ٹینچن اور طلاقے ہیں بہت زیادہ کسرت ہے تو آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں تھوڑی سی علامتیں آپ حضرات کو بتاؤں مختصر سے کچھ علامتیں میں ایک عالم تھے اور ان کا معاملہ بگڑا ہوا تھا تو میرے گھر پر آئے تو کہنے لگے ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے میں نے کتاب اٹھائی اور اٹھا کر کہ میں نے کتاب سنائی اور میں نے ان سے کہا کہ بتاؤ یہ اس قسم کی علامتیں پائی جا رہی ہے تو یقین جا گئے کہ میں پڑھتا جاتا تھا اور وہ کہتے جاتے تھے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے ساری علامتوں کو بتا دے جاتے تھے تو میں نے انہیں تعقید کی میں نے کہا جب بات یہ ہے مولانا تو اپنے گھر میں آپ منزل آیت القرصی سورہ بقرہ اور یہ جتنے مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں جو ان کو بھگا دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے اس کو نہ چھوڑیے تو ما شاء اللہ وہ ایک مدت تک چلتے رہے لیکن پھر سے حالات بگڑے مجھے خب میں نے کہا کیا نظام چل لائے پتا چلا گھر والوں سے کہ ارود تو دم وغیرہ نہیں کرتے اور سب کو چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ میں غصہ درمی یہاں تک کہ طلاق ہوئی اور دونوں میں جدائیگی ہوئی اور دونوں اپنی پریشان زندگی گلار میرے عزیزوں تو سن لو آج جی میں آتا ہے کہ یہ آپ حضرات کو سناؤں یہ جو جنات جادی اور سحر اور نظر وغیرہ ہے ان کا لگنا تو برحق ہے یہ تو مانتے ہو نا اے وہ لوگوں جو اس بات کو مانتے نہیں اور وہم کہہ دیتے ہو یہ قرآن و سنت کی باتیں ہیں یہ صرف آملوں کی گھڑی ہوئی ہاں آملوں نے جو اپنے علاج کے طریقے ہندو پاک کے آملوں نے گھڑے ہیں وہ بہت خطرناک ہے اکثر اکثر اس میں غیر اللہ سے مدد اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں غیر شرعی وضائد غیر شرعی چیزیں وہ بالکل مانا ہے اس لیے متبع سنت و شریعت آمل ہو اور قرآنی جو آیتیں ہیں اور ادعیہ لبویہ ان سے علاج کر رہا ہوں تو ہم اس طرح بڑھیں ایک جو اس سے حالانکہ عالم سے میں آئے تک حیران ہوتا ہوں جب میں نے ذکر کیا تو کہن لگے کہ ہندو سے غیر مسلموں سے شرکی ہے جادو کرانے میں کیا حرج ہے کیونکہ ہم تو علاج کرانے ہیں اور مجھ سے کہا لوہا لوہے کو کارتا ہے میں نے کہا لوہا لوہے کو کارتا ہے ہم تو جس اللہ سے مدد مانگتے ہیں سارا لوہا لوہے کا کہ ساری تاثیرات اور سارا جادو اور ساری نظر اور سارا سب کچھ ہم دعائیں پڑھ کر جس ذات سے مدد مانگتے ہیں وہی اسی کے تقبضے میں ہیں میرے عزیزو یاد رکھنا یہ بات کی اگر اس طرح کے حالات پیش آئیں اور ہم غیروں کی طرف گئے 99% ایمان نکل کے صاف ہو جائے گا ایمان نکل کے صاف ہو جائے گا پھر ہم پشتہ دے بھی رہیں گے اور چونکہ دین کا عدم نہیں ہے نا اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے بھی بنے لیکن دین سیکھنا نہیں چاہتے علماء کے پاس بھی نہیں آتے مدر صبح بھی نہیں آتے کیونکہ ڈر لگتا ہے کہ مولوی ہونے کا ہمارے اوپر دبا نہ رکھ جائیں عیاد باللہ ارے خدا کے مندے مولوی ہونے کا دبے سے ڈرتا ہے دین اللہ کا دین تو کتنے واقعات میری ماں و بہنوں اور بھائی و مزرگوں کتنے واقعات ایسے سامنے آتے ہیں جب ان کے حالہ کہتے ہیں سامنے اس نے مجھے فلا وقت میں یوں کہا تھا اور اس نے یہ کہا تھا اور اس نے یہ جملے بولے تھے ارے تو خدا کے بندوں تم پر تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ تمہاری بیوی پر طلاق ہوئی تم تو اتنے سالوں سے زنہ کر رہے ہیں اور یہ اولاد ساری زنہ کی اولاد ہے واقعی مولانا ہا واقعی مسائل کا علم نہیں باتیں چل رہی ہیں اور وہ کہنا طلاق دے دوں گا اور جدہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا اور میں نے تجھے رہا کر دیا اور میں نے تجھے اپنے سے علق کر دیا اور میں نے آزاد کر دیا اور وہ کر دیا تو سمجھتے ہیں کہ طلاق تو نہیں میں بولا اب جب مسائل کھل کے سامنے آتے ہیں اگر آئے تو باہر نکلی اگر آئے تو بازار گئی تو بس ٹیک لینا کان کھول کے میرا تیرا سارا تعلق ختم ہے اور آج سے تو آزاد ہے اگر تو یہاں سے جو ہے گھر سے باہر نکل گئی اگر تو اپنی امی کے یہاں گئی تو میرے تیرے سارے نشتیں وہ گئی رہے وہ گئی رہے ایسے ایسے الوائل بولتے ہیں علماء سنپاہ جاؤ تو اب تو نکاح و شادی کے لیے بھی کس کو دیکھتے ہیں مالدار ہو انجینئر ہو دولت مند ہو اچھا کماتا ہو یورپی اور خلیجی ملکوں میں جا کے ریال اور ڈالر اور ریالوں اور پاؤنڈ وہ ایرا کمارا یہ دیکھتے ہیں اللہ کے بردے یہ نہیں دیکھتے اسے دین کا علم ہے سمجھ ہے صحیح طرح سے شوہر بیوی کے مسائل کو پہچانتا ہے جانتا ہے میرے عزیزوں تم مجھ سے میری باتیں سنتے ہو تو ایک بات کان کھول کے سنو نصیحت کی کرتا ہوں شوہر بیوی کا ایسا نادو پرشتہ ہے کہ آپس میں غصہ ہوگا لڑائیاں ہوں گی اختلافات ہوں گے اونزہ گرے دل میں نہیں ہوتے اللہ ماشاءاللہ مگر میرے عزیز اللہ نے تجھے ہاں جو بالہ دستی دی ہے اسے نجائد پیدا نہ اٹھا سوچ سمجھ کیا بات بولے جاتے ہیں آپ بیٹے کو ڈانٹ رہے ہو نوکر کو ڈانٹ رہے ہو شاگرد کو ڈانٹ رہے ہو جو جی میں آیا بول دو یعنی یہ مطلب نہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی لیکن بیعتبار ظاہر کے کوئی یہ نہیں ہوگا کہ تمہارا کوئی نقصان لیکن جب شوہر بیوی کے معاملات ہو تو سنو دماغ میں بٹھالو اس بات کو بہت نبے تنے سوچ سمجھ کے جملے بولنے ہیں اور یہ جو طلاق کا لفظ ہے نا اسے تو تم دونوں سے کہتا ہوں جہاں جہاں جو جوڑے ہیں جن میں اختلاف ہیں اس طلاق کے لفظ کو تو بالکل دفن کر دینا چاہیے ہاں جب غصہ نہیں ہے اور حالات ناموافق ہیں اور ہر پہلو سے دیکھ لیا اور کور کر لیا اور اب ہمارے نباؤ کی کوئی شکل نہیں تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے بھئی اس کو تم آزادی دو اور اسے آزاد کرو وہ اپنی زندگی گزارے تم بھی اس کی وجہ سے الجنوں میں ہو تم بھی آزادی کر کے ایک طرف کر کے اپنا دوسری کو زندگی گزارو لیکن یہ سب میں کیا کہہ رہا ہوں میں نصیت سمجھ رہا ہوں غصے کی حالت میں اس جملے کے قریب نہیں جانا اگر یہ ہوا تو طلاق دے دوں گا اور میں تو جی چاہتا ہے کہ تجھے طلاق دے دوں اور تو تو اتنا وہ کرتی ہے کہ مجھے تو کب سے یہ لفظ ہی اپنی گھتبوں میں سے بار کر وہ نکال کے زکریہ پارک میں پندرہ سال پہلے کی بات ہوگی جب باتیں سامنے آئی تو کہتا ہے یہ بھی کیا میں نے یہ بھی کیا جب میں نے کہا مسائل پوچھے کہ ہاں وہ علماء کہتے ہیں تین طلاقیں پڑ گئی لیکن میں نے گوگر پہ دیکھا تو بعد علماء کہتے ہیں کہ تین طلاقیں پڑی اس لیے ہم تو رہے ہیں تو یہ مستر گوگل اور مولانا گوگل اور مفتی گوگل پہ جا کے دین سیکھو گے تو تباہ و برباد ایسے ہو جاؤ گے جیسے کوئی مریض ہاتھ کا پیشن جا کر گوگر پر اور خود اپنا آپریشن کسی کو کہیں شروع کر دیں میرا آپریشن میں بتاؤں گا ساری ترکیب گوگر کے اوپر لکھی ہوئی ہے مر جائے گا تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا آج یہ بربادی پھیلی ہوئی ہے اس لیے میرے عزیزوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں گھر کا چین اور سکون گھر کی راحت اور اگر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو ہاں تو دین کا ضروری علمت ہونا چاہیے اور سب سے کہتا ہوں جی طرح اینا سنتے ہیں یہ جو اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی ہے سوچ سمجھ کے رشتے کرو ہر موضوع بیان طلب ہے ہر بات ایسی ہے کہ اس کو لوگوں کے دلوں میں کھسایا جائے اور بزرگات علموں میں نے پاس میں ان سے کہتا تھا یعنی دین کا علم ہر مومن کو ہونا چاہیے یہ بھی کوئی ایسی بات ہے کہ اس کے لیے تقریر کرنی پڑے گی جس خدا کے بندے اور بندی ہونے کا ہم نے اقران کیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندی ہیں اس اللہ تعالی کے قانون کو نظام کو جینے کے جو دستور ہیں جو جو اصول اور صاحبتیں ہیں ہم انہی کو نہ جانے تو کشی زندگی گزاریں گے چند سال پہلے جب میں نے اس موضوع پر بات کی کونزا موضوع یہ حرمت مساہرت ماں نے بیٹے کو جا کے ہاتھ لگایا جگایا والد بیٹا تھا اور حالت میں گرمت اور شہوت کی حالت میں تھا بیٹے نے امی بیٹا امی کے پیر دماؤ رہا ہے اور آیا ہے کس حال میں ٹی وی دیکھ کر اور موبائل اور حالت شہوت میں ہے یا ماں غلط صلی اللہ چیزیں موبائل میں پڑی دیکھ رہی ہے اور وہ پیر دماؤ رہا ہے اور غلط حالت شہوت میں ہے اور اس کے پیر کا اثر پہت کر اسے شہوت کی اثرات جی اور سے کچھ بتا نہیں ہو مگر ہم نہیں اس میں بیٹا پیر دماؤ رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ جن میں حضمت مساہرہ ثابت ہو کر وہ اس بیٹے کی امی اپنے اس کے اببا پر یعنی اپنے شہر پر زندگی پر کے لیے حرام ہو جاتی کوئی صورت نہیں تھی حلال ہونے کی باپ نے بیٹی کو غلطی سے بیوی کا بستر پہ لیٹی دی اور جا کے ہاتھ لگائے اور حالت شہوت بدہ زندگی پر کے لیے بیوی حرام جب میں نے مسائل بیان کیا تو اتر پدر ہو گئی چاروں طرف سے میں اسی واقعی واقعی حضرت یہ تو پتہ نہیں پتہ نہیں میں نے کہا پتہ کیسے ہو جب جاننا نہیں چاہتے شریعت اور دین مسائل کا علم نہیں میرے عزیزوں میں تو شہر بیوی کے بگڑے ہوئے حالات اور پریشانیوں کا کچھ حل بتانا چاہتا تھا اور یہی جی چاہ رہا تھا سریں یہ پھر سے وہ خاص علامات اور نشانیاں جو ان گھروں میں جی جہاں یہ اختلافات اور سب کچھ ہے اگر پائی جا رہی ہو جو میں کل کو انشاءاللہ بیان کروں گا تفصیل سے بیس اکیس ایسی علامتیں ہیں ان میں سے جو اہم ہے جو آتوں پر پائی جاتی ہے اس کو میں ذکر کروں گا ہر ایک دیکھ لیں اگر دیکھ لیا اور وہ علامتیں ہیں تو نہ شوہر بیوی کو بلان کرے اس کو مولد اعظام ٹھہرائے نہ بیوی شوہر کو بلان کرے اور مولد اعظام ٹھہرائے پھر پھر جب یہ چیز ہے تو اس چیز کو دفع کروں پہلے بیچ میں یہاں ایک جوڑا آیا اور یہ کہنے لے کے مجھ ساتھ سے کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہے یعنی اس کا مطلب وہ مجرم ہے ہی نہیں میرا شوہر اردر شوہر کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ بیوی کی کوئی خلطی ہے ہی نہیں میں نے کہا خدا کے بندوں جو میں سمجھا رہا ہوں قرآن سنت کی روشنی میں اور اپنے تجربات اور زندگی میں جو کچھ سیکھا تمہاری زندگی میں اور تمہارے گھر کے حالات میں ساتھ آنکھوں کی طرح سے جیسے رسولت کی روشنی نظر آتی ایسے نظر آ رہا ہے کہ دوسری چیزیں ہیں چنانہ جو بیچارے گئے اور جب رقیاء پڑھنا جلو گیا چند دن کے بعد بتایا حضروں اتنا فائدہ ہے بلکل کول اور کام اور بلکل اتبینان اور بلکل سکون کے ذات ہموں گھر میں لے لے ہر ایک کا دیمان جو پہلے گرب رہتا تھا نفرتیں بھری رہتی تھی ایک دوسرے میں غصہ بات بات میں ڈانٹنا ہر چیز خرام لگنا طبیعت میں بڑی لرمی آ گئی بہت محبت و الفت گھر میں پیدا ہو گئی میں نے کہا خدا کے مندہ تم کو میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا اس طرح توجہ دیں برحال انشاءاللہ ابھی یہ بیچ میں وقفہ ہو گیا تھا اور دو تین قسطیں بتایا اور کچھ خطوط سنا کہ آپ لوگوں کو پھر آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا جب خط بعد لوگ سنیں گے تو یہ کہو گے اپنے گھر کے حالات کہ یہ تو حضرت جو خط آپ نے سنایا اور جو جو کسی کے گھر کا حال یہ تو بلکل ہمارے گھر کا حال ہے ان کو کیسے فائدہ ہوا پھر میں آپ کو ہوتا ہوں گا کیسے فائدہ ہوا بس سخیر میں بعد یہاں ختم کرتا ہوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو اور زمین و آسمان کے اندر کی تمام چیزوں کو اور تمام تصرفات و احوال و حالات کو اچھے ہو یا برے سب کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے بلکل جکٹ رکھائے جکٹ حتیٰ کہ میرے عزیزوں میری اور آپ کی مشیعت چاہت ارادہ فیضلہ دل کے خیالات جذبات سوچے فکرے سب دوسرے اپنے قبضے میں لے رکھئے ٹرائے میرے بھائی اور بہنوں کوئی معصیت اور گناہ کا کام نہ کرو ورنہ سکون ملن والا نہیں ہے موبائل کیوی اور گنڈی فلمیں اور حرام مال اور غلص سلباتیں اور غیبتیں اور ایک دوسرے کی حق تلفی اور ایک دوسرے کا دل دکھانا والدین کا دل کو دکھانا والدین کا دل کو تکلیف پہنچانا ستانہ دی تو یہ اور اس طرح کی جتنے گناہ ہیں ان سے بچ کر رہو سارے بیانات ساری زندگی کی نصیحت اکلوب بلوباب اور نچوڑ کہ اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لیلو حمایت کو ساتھ لیلو اللہ کی تائید کو ساتھ لیلو اللہ کی رحمتوں کو ساتھ لیلو سب مسائل خود وقت حالاتیں چلے جائیں گے نئی پتا چلتا کہ ہم سے کیا گناہ ہو رہے تو بتاؤ بزرگوں کو علماء کو وہ گھر کا پورا نخشب بیش کرو کیا کمارے ہو کیسے زندگی گدارے ہو پھر وہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ بھائی سب کی حال پر رحم فرمائیں ہم سب کو دنیا آخر کی آفیت نصیب فرمائیں اس دوران بہت سے خطوط جن بھائیوں نے بہنوں نے بھیجے ہیں جہاں جہاں سے جو کچھ آیا ہے میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھائی سب کی جائز حاجات کی نہیں فرمائیں ہم سب میرے عزیز و محتاج ہیں محتاج ہے خطویں سب سے ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے لیکن پیارو ہر رات سونے سے پہلے ہر رات سونے سے پہلے دل کے اندر سے گہرائیوں سے اللہ سے معافی مانگکہ سویاء کرو توبہ کرکہ سویاء کرو ہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا بتایا سکھائی استغفراللہ اللہ 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 علیہوالعیل قیوم ماتو ملے استغذر اللہ 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 علیہوالعیل قیوم ماتو ملے سونے سے پہلے تین مردوں پڑھ لو سارے گناہ معاف سگائے اور دل میں ندامت لے آو یا اللہ یہ زی زندگی مجھے گزار نہیں چاہیے نہیں گزار پارا ہزار میں کوششیں کر رہا ہوں سب کچھ کر رہا ہوں ہاں مجھ سے نہیں ہو پارا یا اللہ بس میرا ایک حال ہے اور میری آگے بڑھنے کا اور آپ کی جنتوں تک پہنچنے کا میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ مجھے معاف کر دینا اس طرح کر کے رات کو سو بغیر اس کے بستر پر سر نہ رکھو سر نہ رکھو محاصبہ و مراقبہ ضرور کر لیا کرو چوبیس گھنٹے آج میں نے کتنی زبان چلائی کتنی شوہر کے شن میں گستاخی کی کتنا مرافرہ کہا شوہر سوچ لے میں نے اس بشاری کو کیسی تکلیف دے باتیں کہیں کیسے اس کے دل کو چھیر دینے والا کیسا میں نے اس کے ساتھ سلوک کیا 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 جملے میں نے اسے بولے اور کہاں غلط صدر نظر ڈالی اور معافی مان کر پاک صاف ہو کی سو جاؤ خدا کی خسم زندگی کا تو سکون آخرت کی جنت ہے زندگی ایسا سکون میں اثر آئے گا کہ جنت کا ایک نوشہ پیش کریں اللہ ہم سب کو توفیق دے رسول اللہ بنبی کریم والے آلی و اصحابی اتماعین والحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ اب روزانہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت دیر کے لیے آپ حضرات کی خدموں پہ پیش کرتا رہوں گا